بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ کے یوٹیوب چینل پہ ایک نیا تجزیہ دوستو حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں خطے کے اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں لداخ کے اندر بی ایل اے چائنیز اور انڈیا کے درمیان اس کے اندر ہمیں سٹیٹس کو نظر آ رہا ہے کوئی تبدیلی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی یوں لگ رہا ہے کہ چائنہ انڈیا کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور انڈیا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پہل کرے اور انڈیا اس کے بعد اس کو جو ہے ڈی ایسکلیشن کے پروسس کو سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ انڈیا لے لیکن چائنہ آپ جانتے ہیں کہ معاملات جو ہے چائنہ نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی کوشش کی لیکن پچھلے سال جو پانچ اگست کے واقعات کے بعد چائنہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہندوستان کے اوپر کسی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ اس چیز کے اوپر انسسٹ کر رہا ہے کہ نائنٹین ففٹی نائن کی جو لائن آف ایکچول کنٹرول کا جو آئیڈیا ہے وہ اسے ہی اوریجنل مانتا ہے اور اسی بے چلے گا آپ جانتے ہیں کہ برباری کا سیزن لداخ کے اندر شروع ہونے والا ہے اور لداخ جو ہے اس کی ہائٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودہ ہزار سے اٹھارہ ہزار کے فٹ کے درمیان جو ہے اس کی ہائٹ ہے اور اس میں پینگ آنگ لیک وغیرہ جو ہے اس کی فنگر فنگرز جو ہے وہ اٹھارہ سے بھی اوپر جو ہیں وہ ہائٹس ہیں آگے سردی آ رہی ہے پی ایل اے جو ہے وہ جب آئی ایڈوانس کیا تو انہوں نے سب سے پہلے کام جو ہے انفرسٹرکچر کی ڈورپمنٹ کا تھا ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ دولخم کا جو واقعہ دوہزار ستانہ کے اندر ہوا اس کے بعد سے پی ایل اے کسی قسم کی انڈیا کی مس ایڈوینچر کے لیے تیار تھی اور طبت جو ریجن ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹروپس بڑھائے وہاں پہ پہ پہنچائے اور وہ اکلیمٹائز ہیں اور وہ ہائی وارفیر کے لیے بلکل جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور اب حالات یہ ہیں کہ جو پی ایل اے کی پوزیشنز ہیں وہاں تک جو ہے سپلائی وغیرہ کے اچھے جو ہے انتظام ہو چکا ہے حالی میں آپ نے دیکھا چائنیز میڈیا نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ڈرونز کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے کھانا جو ہے وہ اگلے ترین موٹے کے اندر بھی وائر ڈرونز جو ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ انڈیا کی حالت دیکھیں تو کافی قابل رحم نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ان کا کی بیسز ہیں اور ایریا آف آپریشن کے درمیان تقریبا ستر سے اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور انڈیا کے کسی قسم کا کوئی ہمیں انفرسٹرکچر نظر نہیں آ رہا دوسری طرف پی اے لے کا آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے تو فائیور آپٹکس تک اپنے اگلے موٹروں تک بچھا دیئے تاکہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور باقی فسیلٹیز وغیرہ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت جو زمانہ چال رہا ہے اس کے اندر کمیونکیشن کتنی اہم ہے انہوں نے اپنا تمام سسٹم وہاں پہ تیار کیا ہوئے اور اس کے علاوہ ایس فور انڈر ٹائپ کے جو بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ سسٹمز ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈیپلائی کیے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف انڈیا کے لیے کافی مشکلات کا سامنا نظر آ رہا ہے خاص طور پر جب سے چائنیز نے انڈینز کی پٹرولنگ روکی ہے ڈیس پینک کے ایریا سے جو ایک میدانی علاقہ ہے اور واحد ٹینکبل ایری ہے تو جناب آگے جو ہے سردیاں شروع ہو رہی ہیں اگلے مہینے سے اور ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس 20 سے مائنس 40 تک گر جائے گا یہ ٹمپریچر جو ہے وہ انڈین آرمی کے لیے پی ایل لے سے زیادہ جو ہے خطرناک جو ہے وہ ثابت ہوگا اس میں فروسٹ بائٹس جو ہیں آپ جانتے ہیں جو ایکوپمنٹ ہے اور جو آپ کو پروٹیکٹیو گیر جو ہے وہ آپ کو سردی سے تو بچا لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹ پریشر جو ہے وہ کام ہے اس وجہ سے سویٹنگ ہوتی ہے اور اگر آپ بار بار اپنے وہ کپڑے اور وہ سویٹ نہ کریں تو یہ باڈی کے اندر ڈیسیبلیٹی جیسے فروسٹ بائٹ وغیرہ کا بھی باعث بن جاتا ہے دوسرا کیونکہ انفرسٹرکچر اس طرح کا ڈویلپ نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت ایکسپیکٹیڈ ہے کہ انڈیا کے جو تیس سے پینتیس ہزار فوجی وہاں پہ چھوٹے سے لداخ کے ایرے کے اندر ڈیپلائی ہوں گے ان کے لیے بہت ہی برے ح محالات ہوں گے اور ان کے اندر دماغی امراض بڑھیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ سردی جو لداخ کی ہے اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ برباری تو ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہوا بہت تیز چلتی ہے تو یہ ہوا کا تیز چلنا بزاتے خود بہت خطرناک ہے اگر پروٹیکٹیو گیر نہ ہو تو یہ انسان کے لیے اس کے جسم کے لیے بہت سے خطرات کا باعث بنتا ہے اور راہو البیدی کے آج کے جو آہ انیلیسیس دہوائر میں چھپایا ہے اس کے مطابق تو یہ اتنا خطرناک نہ آگے کہ اگر اس نے پروٹیکٹیو نہیں پینا ہوا اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے برف کے اندر گلیر پڑتی ہے آنکھوں کو برباد کر دیتی ہے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے ہائی پریشر جو ہے ہائی آلٹیٹیوٹ کی وجہ سے حلوسینیشن کا فوجی شکار ہو جاتے ہیں اگر وہ ویل ایکوپ اور وہاں پہ تیار نہ بیٹھے ہوئے ہوں اس کے علاوہ فروس بائٹ کا میں ذکر کر چکا ہوں دماغی لحاظ سے حلوسینیشن ہو رہی ہیں اور انسان عجیب قسم کے سائکلوجیکل کنڈیشن سے گزر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انگزائیٹی نیورسیس اور اس طرح کی ڈپریشن کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ہم تو جانتے ہیں انڈین آرمی خطے کی وہ واحد آرمی ہے جو خودکشیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور خود انڈینز نے جو ریپورٹ جمع کروائی تھی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اس کے مطابق آن دا ایوریج سو بندہ جو ہے فوجی جو ہے ان کا وہ خودکشی کرتا ہے تو ایک ایسے حالت میں جہاں پہ ڈی مورلائزیشن ہو کیونکہ وہاں پہ وہ انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پینتیس ہزار بندے کو منیج کرنا اور وہ بھی ان حالات میں کہ خوف ہر ہو کر یہ لگا رہا ہے کہ پی ایل اے پھر کسی سیکٹر میں ایڈوانس نہ کر جائے کتنا بڑا ایک ٹارچر ہوگا وہاں پہ ڈپلائیڈ لوگوں کے لیے اسی طریقے سے ایکوپمنٹ جو ہے سٹانڈ اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا میٹل کو بندوق کو ہاتھ لگ گیا اس کی جو ہے ٹرگر کو ہاتھ لگ گیا اور آپ نے پروٹیکٹیو گیر نہیں پیناوا تو وہ ہاتھ ساتھ چپک جاتا ہے وہ انگلی چپک جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سرجیکلی ہی چھڑایا جاتا ہے اس چیز جو جس میٹل کے ساتھ وہ چپکی ہوتی ہے ایک اور بات جو انڈیا کے سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ عام حالات میں بھی بکول رہول بھی دی کہ ٹرین ایسی ہے کہ وہاں پہ ہیلی لینڈنگ نہیں ہو سکتی تیز ہوا کی وجہ سے یا آپ کہہ لیں ٹرین کی وجہ سے تو اگر جو کیجلٹیز ہوں گی ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھئی اگر ہم بیمار پڑ گئی ہے کچھ ہو گیا تو واپسی ہے ہمارے لئے بڑی مشکل ہے شورٹ شورٹ ڈیتھ ہے جو ایڈڈ جو ہے ڈیمورالائزیشن کا جو ہے وہ باعث بنے گی اسی طرح ایکوپمنٹ کو جو ہے تیار رکھنا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا انڈین آرمی کے لیے جسے منیج کرنا آفیسز کے لیے بہت مشکل ہوگا تو محسوس یہ ہو رہے کہ جس طرح کے حالات ڈویلپ ہو رہے ہیں اس وقت انڈینز کے لیے سب سے بڑا چیلنج پیلے نہیں ہوگی بلکہ اپنے آپ کو دماغی لحاظ سے فٹ رکھنا جوانوں کو موٹیویٹ رکھنا جو کہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اس وقت ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسی کلومیٹر بہت دور ہے بیمار ہو گئے ٹانگ ٹوٹ گئی کچھ ہو گیا تو واپس جانا بڑا مشکل ہو جائے گا واپس لے کے جانا بہت مشکل ہو جائے گا تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا دوسری طرف چینیز کی پالوسی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ اس سردیوں کے اندر انڈین آرمی کو اپنی وہاں پر پریزنس رکھنی پڑے گی جو کہ انڈیا کی تاریخ میں شاید ایک ایسی ڈیپلائیمنٹ ہوگی جس میں سب سے زیادہ انڈینز کو نقصان کھانا پڑے گا دوسری طرف آپ وائیڈر اگر آپ انگل دیکھیں لڈاک سے نکلیں تو پہلی ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی جو ساؤت چائنہ سی تائیوان اور جو ہمیں فارس میں بات نظر آ لی ہے بات یہ کہ الیکشنز جو ہیں امریکہ کے سر پہ ہیں نومبر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو کہ مقبولیت کے گراف میں بہت نیچے آ چکے ہیں وہ اس وقت ہیز ان ٹرابل اور اس مقبولیت کو گین کرنے کے لئے اس کی سٹریٹیجی ایک تو یہ دیکھی کہ ڈیل آف سینٹری پہ راضی کیا اور دو تین عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو مان بھی چکے ہیں وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران پہ بھی یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جو 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 ایکشن پلان جو تھا اس ٹائپ کی کوئی ڈیل جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بھی کر لے تاکہ وہ اس کو کیش کروا سکے کہ ایک طرف تو عربوں سے ہم نے اسرائیل منوالیا ہے دوسری طرف ایران کو جو ہے نا ہم لائن پہ لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک تھرٹ اس نے یہ بھی کریٹ کیا ہے جو چائنہ کے ساتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ٹریڈ وار چل رہی تھی بہت انسٹیگیٹ کیا کہ چائنہ جو ہے وہ کوئی جذباتی ہے کوئی غلط ایکشن لے کے لیکن چائنیز نے بہت ڈیپتھ کا ثبوت دیا اور ان کی ڈیپتھ کے ثبوت ہوئی یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ناجائز باتیں تھیں وہ بھی ترقی کے لیے اور جو امن کے لیے انہوں نے امریکنز کی مانی یہ حالی میں کل پرسوں جو ہے ڈیو ٹیو کی طرف سے بھی فیصلہ ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریفز لگائیں ہیں امریکن گورنمنٹ چائنیز گوڈز پہ وہ غیر قانون نہیں ہیں اور جس کے بعد امریکہ نے آبیسلی اور ڈیو ٹیو کو یہی کہنا تھا کہ ہم نہیں تھے یہ نہیں تھا فلان نہیں تھا انہوں نے کنڈیم کیا اس کا لیکن دنیا کی جو مچور پاورز ہیں وہ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے حالات کریٹ کے جا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے تیوان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے چائنہ کے خلاف لیکن چائنہ وہاں پہ بھی بہت مچورٹی کا ثبوت دے رہا ہے ایسی ٹینشنز کریٹ کی جا رہی ہیں جن کا فائدہ پولیٹیکل جو ہے امریکہ کے اندر ٹرم صاحب جو ہے اٹھانا چاہتے ہیں لیکن یوں فیل ہو رہا ہے آسیان کا جو فیصلہ آیا آسیان نے کہا کہ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے ڈپلومیسی اور لیگر طریقوں سے جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں چائنہ کے سامن وہ کریں گے بہت پوزیٹف تھا لیکن بات یہ کہ کچھ لیبریجز جو ہیں وہ امریکنز کے ہاتھ میں بھی ہیں مثلا ایک لیبریج تو یہ ہے کہ انڈینز تو بیٹھے ہی بیٹھیں تائیوان کے ذریعے جو ہے دباؤڈ بڑھایا جائے اسی طریقے سے فیلپائن جو ہے آپ کو پتہ ملاقہ سٹیٹ جو ہے اس کے دہانے پہ اور جو امریکہ کی واحد قعلومی تھی وہ فیلپائن ہی تھا لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی جوائن ڈیفینس ان کا ایگریمنٹ بھی ہے تو وہ ایک بڑا ولنریبل ہے وہ جو فیلپائنی صدر ہیں وہ دوہزار سولہ میں جب آیا انہوں نے چائنہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی کوشش کی لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کی کافی چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں امریکنز کے اوپر اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سری لنکا پہ کر رہے ہیں لیکن سری لنکا جو ہے وہ بڑا سینسیبلی جو ہے وہ نکل رہی ہیں ابھی حالی میں بدرا کمار نے انڈین پنچ لائن پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مودی کی برڈے وش کی پریزیڈنٹ جو سری لنکا کے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نئے وزیر آدم جیپنیز کو دی اور لیکن اس کے ساتھ امریکنز کو جواب دینے کے لیے اور یہ جو الائنس بن رہا ہے انٹی چائنہ اس کو جواب دینے کے لیے انہوں نے ساتھ اپنی تصویر بھی شو کر دی جس میں چائنیز سفیر کے ساتھ جو ہے وہ کسی پروجیکٹ کی نیگوریشن کر رہے ہیں تاکہ امریکنز کو سب کو یہ پیغام چلا جائے کہ ہمارا جو رابطہ جو چائنہ کے ساتھ ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور ضبورت ہے تو حالات کشیدہ ہوتے ہوئے تو ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جو بات کریں بڑے کنفلکٹ کی میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا کنفلکٹ ہوگا آپ کو یہ سختی کچھ نظر آئے گی کوئی حالات میں اور کشیدگی نظر آئے گی امریکن پریزیڈنٹ لیٹنشل الیکشنز تک لیکن ایک دفعہ جب یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو پھر معاملات ڈی ایسکلیشن کی طرف چاہیں گے کیونکہ چائنہ کے ساتھ امریکہ کا جو تصادم ہے وہ نہ امریکہ کے حق میں ہیں نہ چائنہ کے حق میں ہیں دونوں نیوکلئر پاور ہیں ورلڈ پاورز ہیں دونوں بڑی ایکانویز ہیں اسی طریقے سے جو ہے پرشن گلف کے اندر بھی جو تنازع جو ہے وہ بھی امریکہ نہیں چاہے گا کیونکہ وہاں کہ فیلحال جو عوام کی مجورٹی جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ ہے اور جب سے پریشر کے ذریعے اسرائیل کو منوایا جا رہا ہے تو وہ عوام کے اندر تو اس کی پذیرائے نہیں ہیں اور اگر کوئی سختی کی جاتی ہے تو آبیسلی وہی عرب عوام جو ہے اس کی بھی حمدردی ہیں جو ہے پھر ایران کی طرف ہو جائیں گی تو معاملات پہچیدہ نظر آ رہے ہیں لیکن میں پھر یہ پریڈکٹ کروں گا کہ دو مہینے کے بعد انشاءاللہ جو ہے معاملات دوبارہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے اور دوبارہ نورمیلٹی کے طرف جانا شروع کریں گے جانے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہے تو پلیس سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ کا آپ ساتھ دیں ہمارا مقصد جو ہے اپنے پاکستانی قوم کو مختلف معاملات کے حوالے سے ایڈوکیٹ کرنا ہے اور ان تک معلومات پہنچانی ہیں پلیس ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیوز پسند آئیں تو اسے شیئر کیجئے اور سب سے پڑھ کے کومنٹس ضرور دیجئے اور اباؤٹ کے اندر ہمارا ایمیل ایڈریس بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی معاملے کے اندر کسی ایشیو کے اوپر اپنا تجزیہ دیں تو کینلی دو رائٹ ٹو ہز اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی